بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین وزرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو اسلام علیکم میرے پاس جو کہ بہت سارے جو ایشوز آتے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وہ گھر والوں کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے یہ برسوں سے آتے ہیں اور اس میں سے جو ان کو بتانے والے ہوتے وہ ان کو میں بتا دیتا ہوں جس کا حل میرے پاس نہیں ہوتا تو میں فوری طور پر اپنے حل کا حباب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوں اگر کسی چیز کو اس کا سلیوشن ڈھولنا ہو اور اس کا سلیوشن دینا ہو اس کے لئے کوئی میڈسن تیار کرنی ہو تو پھر میں ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے رابطہ کرتا ہوں پاکستان ہروں سے رابطہ کرتا ہوں نال ہروں سے رابطہ کرتا ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو حل کیجئے بہت مہینوں سے بعض بچیاں رابطہ کرتی تھیں کہ ان کے ظاہر ہے جب شادی کے قریب ہوتے ہیں تو فیزیکلی اگر کوئی چیز ڈیسیبلیٹی ہو یا کمزوری ہو کمی ہو تو اس وجہ سے بہت دکت ہوتی بعض رشتے نہیں ہو پاتے تھے اسی طور پر بعض خواتین جب شادی کے آج دس سال کے بعد ان کے جسم کے جو اہم حصہ ہے اس میں سیگنگ ہو جائے یا نرم ہو جائے اور یوں سم جس میں ٹائٹنک ختم ہو جائے تو ان کے پورے فیدر کی خوبصورتی ختم ہو جاتی تو آج چونکہ میرے پاس کچھ سوالات ایسے تھے اب میں چاہوں گا کہ اگر کچھ میل لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے تو برائے کروں وہ اب اس ویڈیو کو یہیں پہ کر لیں اختام اور شام کی ویڈیو دیکھ لیجئے تھے صرف ہم بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے رہنے دیں گے تاکہ وہ آسانی سے جو ان کی شرم اور جھجرک اور فطری ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اس سے آسانی سے بات کر لیں so nice sir you thank you آپ کیونکہ اس معاملے میں بہت تعاون کرتے ہیں تو مجھے آپ سے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی جب بچیاں یہ کہتی ہیں کہ آپ ہماری ماں کی طرح ہو آپ ہماری دادی اور نانی کی طرح ہو تو اب مجھے اس پر ہنسی نہیں آتی اب میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جملہ ان کے دل سے نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ بعض زفافہ ہم دادی اور نانی کے پاس جا کے اپنے اس ذاتی دکھ یا اپنے جسم کی کسی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آسانی محسوس کرتے ہیں اکتوبر میں آپ کو اندازہ ہے بیس ڈے ہے جس میں ہے کیونکہ بچیوں کو جب اس بارے میں بھی اپنی ماں سے یبروں سے بات نہیں کر پاتے اور گلٹی بن جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ کینسر بن جاتا ہے اللہ معاف کرے بہت سی بچیاں یعنی اب تو یہ کہا جاتا کہ ہر آٹھویں لڑکی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنا مہانہ چیکپ نہ کرے اور کہ ہی سینے میں گلٹی بنے اور وہ فیل کرے اور اس کا ذکر نہ کرے عام طور پہ جو ہمارے میڈیوکر اور بلیو میڈیوکر گھر ہیں وہاں تو کوئی چیز ایشوی نہیں ہوتی یعنی جب آخری سٹیج میں یہ بچیاں پہنچ جاتی ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا یہ خوراکی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کوئی انہیلڈی کنڈیشن کے جیسے ہو سکتا ہے سو وجوہات اس کی ہوتی ہیں اس پہ ان دنوں کافی ساری لوگوں نے ویڈیوز کی ہیں آپ ان کی سن لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں کا بریسٹ کینسل کے لحاظ سے خیال کرنا چاہیے لیکن اس وقت جو میرے سامنے ایشو ہے وہ تھا بچیوں کا کہ جو بڑی ہو رہی ہوتی ہیں شادی کے قریب ہوتی ہیں بٹ دیار فیسنگ کہ ان کا بریسٹ سائز چھوٹا ہوتا ہے یا نورمل نہیں ہوتا جس پہ انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بعض زفافہ ریجیکشن ہو جاتی ہے تو اس معاملے میں میں ہم ریلی تھینک فول ان گریٹ فول ڈاکٹر نوشین کہ انہوں نے اس ریکویسٹ کو نہ صرف کیا پھر اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے دو چیزیں انتیار کی جو وہ اپنے طور پر اپنے پیشنٹ کو بچیوں کو دیتی ہیں ایک تو یہ ہے یہ ناز حبز کا برسٹ میکس کہلاتا ہے اس کے اندر سکسٹی کیپسولز ہیں اور یہ بریسٹ انلارجمنٹ انہیسمنٹ اور ٹائٹننگ کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ جو کیپسولیں صبح اور شام پانی سے لینے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی خوراک ٹھیک کرنی ہوتی ہے سو یہ اس کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے یہ بریسٹ لفٹنگ کے کام آئے گا اس کی ٹائٹننگ کیلئے انہیسمنٹ کیلئے انلارجمنٹ کیلئے اور یہ ہنڈر پرچنٹ ہربل ہے یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے قدرتی طور پر پیدا کی اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے اوکے تو یہ ان کا مسئلہ جو سب سے بڑا دوسرا انہوں نے یہ بس میکس آئل ہے یہ دونوں پیکج اکٹھا ہے یعنی اس آئل کو اس کے اندر کو چھ سات طرح کی آئل ہے اور بہت خوبصورت اس کی باٹل ہے یہ یہاں سے میں خلص سپریہ ہوتی ہے اور اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ جو سمجھے کہ یہاں پہ آپ لگانے کے بعد it would be clockwise آپ اس فنگر کو استعمال نہیں کریں گے یہ سب سے طاقتور فنگر ہوتی ہے تو یہ تین فنگر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ کرنی بھی ہے تو یہ دھیرے سے ہوگی آپ یہاں سے اسے clockwise استعمال کریں گے اور ہر انچ کے بعد آپ ایک چکر کے بعد اس کو زور سے دبائیں گے اور یہ پورا سرکل ساتھ سرکل کرنے کے بعد پھر آپ anti clockwise اس کو اور ساتھ ہی اس کو دبائیں گے اسی طور پہ اس کی uplifting کے لیے لیچے سے اوپر کو وہاں پہ لگانے کے بعد وہاں بھی اسی طور پہ ایک ایک انچ کو دھیرے دھیرے دبائیں گے اچھا یہ اس کی اوپر لکھا ہوا بھی ہے آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ اس پہ پوچھ بھی سکتے ہیں اور ان بچیوں کے لیے جن کے sizes چھوٹے ہیں ان کو یہ address کرے گا اور ان خواتین کو جو شادی کے آنٹ دس سال کے بعد عام طور پر اپنے میاں کی ڈانٹ کا سہتی ہیں کہ it's a sagging اور they are not ان کے جسم کو انہوں نے پوری طریقے سے سنبھالا نہیں اور اس وجہ سے ایک لٹکنے والی کیفیت ہو جاتی تو وہ ان کے لیے بھی یہ equally good ہے اور میرا خیال ہے کچھ ہفتوں کے استعمال کے بعد کافی بہتری ہو جاتی ہے ایک چیزہ اور یاد رکھئے گا کہ جو hormonal خرابی ہے اگر بچیوں میں وہ ہے تو پھر آپ کو اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے hormonal کو بھی ٹھیک کرانا ہوگا ہرمون کی خرابی کا ایک ہی سب سے بڑا symptom یا علامت ہوتی ہے کہ آپ کے days disturb ہو جائیں اگر آپ کے days normal نہیں ہے تو آپ کے پورے جسم کی جو shape ہے وہ بھی خراب ہوگی اور ظاہر ہے آپ ایک اس لڑکی کے طور پہ grow نہیں کر سکتے جو آنے والی ایک نسل کو لے کے چل سکے یا اس کو develop کر سکے یا اس کو جنم دے سکے تو آپ کی پوری body میں مختلف طرح کی complication ہو سکتی ہے جو disorder ہوتا ہے ہرمون کا اس کی وجہ سے آپ کے اندر مختلف بیماریوں کی capacity بڑھ جاتی ہے آپ یوں سمجھیں development ہے وہ proper نہیں ہو سکتی اسی طور پہ آپ کے اندر جو immune system ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا اور آخری بات یہ ہے کہ جو nodes ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے کہ جس کے جس سے وہ hearts اور breast کو maintain کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ subject ایسا ہے اور موضوع ایسا ہے کہ آپ گھر میں ذکر نہیں کر پاتے نتیجتاً بہت سے قیمتی ماہ و سال ضائع ہو جاتے ہیں اور جب بلکل بائیس چوبیس سال میں آپ کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور اس وقت دوسرا جو family ہے ان کی کوئی خاتون آ کے اس پہ اتراز کرتی ہے یا شرم سار کرتی ہے تو ماں کو تب دھیان جاتا ہے یا گھر میں جو آپ کا سیانی ہوتی ہے اس کا دھیان جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ وقت پہ اپنے خاندان میں اپنی بچیوں میں سے کوئی دکت ہو تو پہلے آپ کو اڈریس کر لینا چاہیے اس کا نالزہبز کا جو فون نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو ایک ڈیزائن ہے تھم میل وہ بھی نیچے چلا دیں زیرو تھری ہنڈرڈ زیرو فور ون ڈبل نائن فور ٹو اور یہ پیکیج آپ ان سے اکٹھا مگوا کے استعمال کیجئے اس میں گرانٹی یہ ہے کہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ کے ہاتھ کا یہ بنا ہوا ہے دونوں چیزیں اور یہ جو آئل ہیں وہ بھی اور یہ جو کیپسولز ہیں اس میں جو میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں کہ ایک ایسی ڈاکٹر جو آٹھ دس سال سے نیوٹیشنسٹ ہو اور پیکٹس کرتی ہو وہ صرف اپنی میڈیسن بنانے کیلئے وہ ایک میڈیکل کاللیج میں جائیں اور داخلہ دیں اور وہاں سے ہربز کی تعلیم اور عالی تعلیم پائیں اور ہربز کو بنانے کی یہ ایک پروفیشلی جو اللہ کے بعض لوگوں میں ابیلیٹی ہوتی ہے ابھی حالی میں انہوں نے جو ہجامہ ہے وہ بھی سیکھا کوئی ایک سال کا کورس ہے اور ظاہر ان پر پیشنٹ آتے تھے تو مختلف لوگوں کو وہ ریفر کرتی تھی تو مجھے ان کی یہ ابیلیٹی ہمیشہ بہت اچھے لگتی ہے کہ آپ جب تک اپنے ہاتھ سے کچھ چیز بناتے ہو اور بنانے کے بعد آپ کو پھر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں یہ انگریڈنٹ ہے یہ ان کی تعداد ہے اور مجھے جاتے پچھلے دنوں ایک ان کی میڈیسن کے لیے جنگلی پودینہ چاہیے تھا تو ان کی تین کے لوگ پسرور گئے کسی گاؤں میں وہاں سے انہوں نے جنگلی پودینہ حاصل کیا پھر اس کو آکے سکھایا پھر اس کو خوش کیا اور خوش کرنے کے بعد جس دعائی میں ڈلنا تھا وہ اس میں ڈالا سو آئیوش کے جن جن بچیوں کے جب مسائل ہیں آہ یہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے نازحب سے یہ داکھ سابہ سے آپ برہداز میں رابطہ کر سکتے اور تاکہ اگر کوہارموز کا ایشو ہے تو وہ حل ہو جائے اور کچھ دوسرا ایشو ہے تو وہ حل ہو جائے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام